ویو اے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں عائشہ تنظیم امریکی صدر براک اوبامہ مشرق قبوستہ کے تین روزہ دورے کے آغاز پر آج اسرائیل میں ہے یہ ان کا اسرائیل کا پہلا سرکاری دورہ ہے جمعیرات کو وہ مغربی کنارے اور جمعے کو اردن جائیں گے اس دورے میں ایران کا ایٹمی پروگرام اور شام میں جاری تشدد موضوع کو افتگو رہے گا سعودی عرب نے اپنے سولہ شہریوں ایک ایرانی اور ایک لبنانی شخص کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے سعودی وزارت داخلہ کے مطابق یہ لوگ کسی دوسرے ملک کے لیے جاسوسی کر رہے تھے افریقی نیوز ایجنسی این آئی کے مطابق شمالی افریقہ میل قائدہ کی شاق نے مالی میں فرانسیسی فوج کشی کے انتقام کے طور پر ایک فرانسیسی ایرغمالی کو ہلاک کر دیا ہے اور جنوبی کوریا میں کئی بڑے نشریاتی اور مالی اداروں کے کمپیوٹر سسٹم ناکام ہونے کے بعد حکام تحقیقات کر رہے ہیں کہ کہیں یہ ایک بڑے سائبر حملے کا نتیجہ تو نہیں آپ دیکھ رہے تھے ویو اے نیوز منٹ مزید خبروں کے لیے دیکھئے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام